جناب راشد محمود قادری صاحب فیصل آباد اسلام علی آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا ہمیں ایک سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ نے ارشاد فرما کہ مساجد میں چھتوں پر دیواروں پر نقوش کے ساتھ قرآن کی آیات لکھی جاتی ہیں جبکہ ان کا احترام نہیں کیا جاتا شرعی لحاظ سے اس کا حکم کیا اصل میں بعض علماء تو اس کے ہمارے قائل تھے دور اول کے کہ مسجد میں نقش و نگار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ان کا مطمئے نظر یہ تھا کہ نمازی جب نماز پڑھے تو اس کی توجہ جو ہے وہ بڑھ جاتی نقش و نگار کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی بلکہ بعض علماء تو اس کے قائل ہیں کہ جا نماز پر بھی نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ نقش و نگار نماز پڑھتے میں آدمی کو جو ہے وہ نقش و نگار میں مشغول کر لے اس کے بعد والے متاخرین فقہ نے اصل میں اس قسم کے نقش و نگار اور مسجد میں ان کے دیواروں پر نقوش یا اس کو چمکانے کے لیے جو ہے اس کی بعض علماء نے جو ہے بعد میں اجازت دی جیسا کہ مفتی آزم پاکستان مفتی احمد یارخان صاحب رحمت اللہ تعالی نے بھی اس کو نقل فرمایا لیکن یہ بات مسلم ہے کہ جہاں قرآنی آیت کی بھی حرمتی ہوتی ہو جہاں اس کا تقدس پامال ہو تو ایسی جگہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو لکھنا سخت منع جہاں بھی لکھی جائے اس کا عدب اور احترام لازم ہے